بلٹن کا بقاعدہ آخاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے شہر لہور کے موسم کی تو لہور اور گردو نواہ میں سیاہ بادل چھا گئے تیز ہواہیں چلنے کے ساتھ ساتھ بوندہ باندی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے تیز ہواہیں چلنے سے لہور کا موسم خوشکوار ہو گیا ہے درجہ حرارت تیز ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو لہور اور گردو نواہ میں سیاہ بادل چھا گئے تیز ہواہیں چل رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ بوندہ باندی کا سلسلہ بیچھا رہی ہے آپ کو بتائیں تیز ہواہیں چلنے سے لہور کا موسم ہے جو کہ انتہائی خوشکوار ہو چکا ہے درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور مہکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تین دن تک موسم کا یہی سلسلہ جاری رہے گا بارش کا اور لہور اور گردو نواہ میں اس وقت سیاہ بادل چھا گئے ہیں تیز ہواہیں چلنے کے ساتھ ساتھ بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے تیز ہواہیں چلنے سے لہور کا موسم ہے جو کہ خوشگوار ہو گیا ہے اور لہور یہ بھی اپنے گھروں سے باہر آ گئے ہیں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے لہوریوں کے چہرے بھی کھلوٹے ہیں جیسے ہی درجہ حرارت کم ہوا ہے گرمی کا زور بڑھنے لگا تھا لیکن اب درجہ حرارت میں بارش کے بعد واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے درجہ حرارت اس وقت شہر کا تیز ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور لہور اور گردو نواہ میں اس وقت سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں تیز ہواہیں چل رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بوندہ باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے تیز ہواہیں چلنے سے لہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہے گا تیز ہواہیں چلی کل بھی اور بارش کا یہ سلسلہ کل بھی جاری رہا بوندہ باندی کا مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری رہا اور اس وقت بھی آپ کو بتائیں شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور تیز ہواہیں بھی چل رہی ہیں اور جس کی وجہ سے جو موسم کا جو سردی ہے وہ بڑھ رہی ہے گرمی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے گرمی کے شدت میں کمی دیکھی جا رہی ہے کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ لہور شہر کی معروف شاہ راہوں پر ٹریفک سوس روی کا شکار ہے لیبرٹی مین بولی وارڈ فیروزپور روڈ پر سوس روی کا شکار ہے اچھرا اور داتا دربار کے گرد و نماء پر بھی ٹریفک سوس روی کا شکار ہے اور اس وجہ سے آپ کو بتائیں کہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لہور شہر کی معروف شاہ راہوں پر ٹریفک اس وقت سوس روی کا شکار ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لہوری جو ہیں اگر وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے تو سلسلہ کچھ یوں ہے اہم شاہ راہوں کا کہ ٹریفک اس وقت سوس روی کا شکار ہو چکی ہے بمپر ٹو بمپر گاڑیاں کھڑی ہیں جس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے ٹریفک کی اور اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے ٹریفک پولس کے جانب سے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے علی رضا بتائیے گا آج بلکل اس وقت لہور کے مختلف شہراؤں پر اس وقت ٹریفک سوس روی کا شکار ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ لہور کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے بارش ہونے کی وجہ سے جو ٹریفک ہے وہ سوس روی کا شکار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف شہراؤں پر جن میں پیروز پوی روڈ اشرا ہے لیبرٹی کے اردگرد اور اس کے ساتھ مین گولیوارڈ پر بھی ٹریفک کا رش دیکھا جا سکتا ہے ٹریفک سوس روی کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا چونکہ بارش ہے بارش اب تیز ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ٹریفک ہے وہ سلو پروسس کرتی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک سوس روی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے لہور کے مختلف مقامات ہیں جہاں پر اس لکے ٹریفک کا رش دیکھا جا رہا ہے اور ٹریفک سوس ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت شکریہ علی رضا ہمارے ساتھ موجود تھے آگاہ کر رہے تھے رکھ کریں گے نواب ٹاؤن کا جہاں پر شہری سعید احمد کے گھر ڈکیتی کا واقعہ فیش آیا چھے ڈاکو اہل خانہ کو جرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے ڈاکو ایک لاکھ نکتی قیمتی گھڑیاں اور لاکھوں مالیت کے زیورات لے کر وہاں سے چلتے بنے پولس کے جانب سے ابھی تک کیا کاریوائی عمل ملائی گئی ہے آبی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جی آبی چودری جی بالکل پولیس درہ گمت آبی کی بتایا جا رہا ہے کہ نواب ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر شہری سعید احمد کی گھریاں ڈکیتی کی باردہ تھی ہے جن میں چھے ڈاکو اہل خانہ کو جرمال بنا کا تقریباً آدھا گھنڈہ تک گھر میں لوٹ مار کرتے ہیں بہت شکریہ آبی چودری ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ابھی بزرگ شہریوں کے لیے بڑی خبر جی ہے کہ نئی ویکسین کینسائنو کی کھیپ ایکسپو ویکسینیسن سینٹر میں پہنچ چکی ہے بزرگ شہری اس سے کیسے مستفید ہوں گے جانتے ہیں راودرشاد حسین سے راودرشاد بتائیے گا بزرگ شہری جو لہور کے ریشی ہیں ان کے لیے بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ کینسائنو ویکسین کی جو کھیپ ہے وہ ویکسینیسن سینٹر ایکسپو سینٹر پہنچ چکی ہے آپ کے اپتہ ہیں کہ ڈپٹی کمیشنل لاہور نے دس ہزار سے زائد خوراکوں پر مشتمل پہلی کھیپ موصول کی ہے اور یہاں کا دورہ بھی کیا آپ کے اپتہ ہیں کہ کینسائنو ویکسین جو ہے وہ چائنہ اور کینیڈا کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے اور اس کے تیاری میں جو ہے وہ ڈپٹی کمیشنل لاہور بھی اس کے ٹرائل کا حصہ تھے آپ کے اپتہ ہیں کہ اس ویکسین کو جو ہے وہ یہاں پر اس کی صرف ایک ہی ڈوز لگانا پڑے گی اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ صرف ستر سال یا اس سے زائد کے جو عمر کے شہری ہیں یہ ان کو لگائی جا سکے گی اب سیکنڈ ڈوز کا جو جنجٹ ہے اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور ایک ہی ڈوز جو ہے وہ کینسائنو ویکسین کی لگانا پڑے گی آپ کے اپتہ ہیں کہ لاہور میں ایکسپو ویکسینیشن سینٹر پہلا ویکسینیشن سینٹر ہے جہاں پر دوسری قسم کی ویکسینیشن بھی جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے اور صبح سے صبح آٹھ بجے سے ستر سال اور اس سے زائد عمر کے شہریوں کو یہ ڈوز لگانا شروع کر دی جائے گی شہریوں کو دوبارہ جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز کے لیے بھی نہیں آنا پڑے گا یہاں ڈپٹی کمیشنل لاہور نے دورہ بھی کیا ہے ہال نمبر تھری میں جو ویکسینیشن کے لیے شہری آئے ان سے باتچیت بھی کیا ہے انتظامات کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے جبکہ کینسائنو ویکسین کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سینو فارما سے زیادہ ایفیکٹیو ہے کیونکہ وہ خود بھی اس ٹرائل کا حصہ بہت شکریہ راہا شاہر ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے نئی ویکسین کینسائنو کی کھیپ ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں پہنچ چکی ہے دس ہزار خوراکوں پر مجتمل پہلی کھیپ ایکسپو سینٹر انتظامیہ کو موصول ہو گئی ہے کینسائنو ویکسین چائنہ اور کینیڈا کے اشتراف سے تیار کی گئی ہے کینسائنو ویکسین کی صرف ایک دوز ہی کافی ہوگی آپ کو بتائیں کہ کینسائنو ویکسین ستر سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر لہور مدستی ریاض ملک نے ویکسینیشن سینٹر کا دورہ بھی کیا ہے ڈاکٹر فیسل نے نئی ویکسین کے حوالے سے ڈی سی لہور کو بریفنگ بھی دی ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ کروڑوں روپے کی سیلز ٹیکس چھپا کر ٹیکس چھوڑی کرنے پر ایف بی آر کا گارمنٹس کے معروف برینڈ انجن کی فیکٹری میں چھاپا ایف بی آر کے ٹیم نے انجن برینڈ کی سیلز پرچیز منفیکٹرنگ کا اہم ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے آپ کو بتائیں کہ کروڑوں روپے کی سیلز چھپا کر ٹیکس چھوڑی کرنے پر ایف بی آر نے یہ چھاپا مار کاریوائی کی ہے رزوان نکوی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس کاریوائی کا مزید احوال جانیں گے رزوان نکوی آگاہ کیجئے گا جب لکل ایف بی آر کے کارپریٹ ٹیکس آفیس کے انفورسمنٹ زون ٹو کی ٹیم نے کوڑ لکپت انڈسٹیل سٹیٹ میں چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے گارمنٹس بنانے والی معروف انڈسٹی انجن کا سیلز اور پروڈکشن کا مکمل ریکارڈ ہے جو کہ قبضہ میں لے لیا ہے اس حوالے سے ایف بی آر ذراعی کا کہنا ہے کہ گارمنٹس بنانے والی معروف کمپنی انجن جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ کروڑ روپے کی سیلز چھپا کے بڑے پیمانے پہ ٹیکس چوری کر رہی تھی جس پہ انہیں بارہا جو ہے وہ نوڈسز بھی جاری کیے گئے تھے ایف بی آر کے کارپریٹ ٹیکس آفیس کی ٹیم نے انجن کی سیلز پرچیز کمپیوٹرز اور بینک اکاؤنٹس کا مکمل ریکارڈ قبضے میں لے کے چھانبین کا عمل شروع کر دیا ہے ایف بی آر ذراعی کے مطابق انجن جو ہے اس کے لاہور سمیت ملک بھر میں پینتیس ریٹیل سٹورز ہیں جن کی سیلز جو ہے وہ بہت محدود پہ مانے پہ ظاہر کی جاری تھی ایف بی آر کے ڈپٹی کمیشنر ان لینڈ ریونیو بہاول شہریار اور ان کے ساتھ ساتھ ڈپٹی کمیشنر سوہیل انجم کی سربراہی میں چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے ان کا مکمل ریکارڈ قبضہ میں لے کے کارپریٹ ٹیکس آفیس میں منتقل کر دیا گیا ہے جی بہت شکریہ رزوان افیہ ہمارے ساتھ موجود تھے اپڈیٹ کر رہے تھے میگا پروجیکٹس کے بعد بل آخر لڈی اے کو چھوٹی ڈیویلپمنٹ سکیموں کا خیال آہی گیا شہر کے بیشتر نظر انداز علاقوں اور شاہ راہوں کی سنی گئی ڈی جی الڈی اے نے سینتیس کروڑ کی لاغت سے چھالیس ترکیاتی سکیموں کی منظوری دے دی ہے دوئے نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے دوئے نایاب بتائیے گا کس نویت کی سکیمیں ہیں اور کب تک ٹینڈرز لکھائے جائیں گے جی بلکل میگا پروجیکٹس کے بعد ایل ڈی اے کو اب لاہور شہر کے نظر انداز ہونے والے علاقوں کی جو ہے وہ خیال آئی گیا اور ان کے حوالے سے چھالیس ترکیاتی سکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے آہ یہ چھوٹے ترکیاتی جو سکیمیں تھیں ڈیویلپنٹ پروجیکٹس تھے یہ ایریا ڈیویلپنٹ پروجیکٹس کے تحت اور ایمرجنسی سکیموں کے تحت ان کی منظوری دی ہے ڈی جی ایل ڈی اے مزید تارن نے بطور چیئرمنڈ ڈیویلپنٹ سکیوٹنی کمیٹی کے حیثیے سے ان چھالیس سکیموں کو منظور کیا ہے آہ جو ترکیاتی سکیمیں منظور کی گئی ہیں ان پر تقمینا لاغج جو ہے وہ سنتیس کروڑ سے زائد لگتا ہے آہ ان بقاعدہ منظوری کا منٹس او میٹنگ جاری کر دیا گئے ہیں ڈیویلپنٹ سکیوٹنی کمیٹی نے جو سکیموں کو آہ سکیوٹنائز کرنے کے بعد منظوری دی ہے آہ ان میں لاہور شہر کے ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں پر ترکیاتی کام ہونا باقی ہے فیروزپو روڈ ہے چائنا سکیم ہے علام اکبال ٹاؤن ہے اس کے ساتھ گلبرگ ہے آہ کالیج روڈ ہے ٹاؤنشپ ہے فیروزپو روڈ ہے اور ان میں سڑکوں کی تعمیروں بحالی ہے کرپ سٹونز کی آہ ری آلائنمنٹ ہے واک ویز ہیں فٹ پاتھ ہیں آہ سٹریٹ لائٹس کے ساتھ سڑکوں کے پیچ ورک ہیں آہ اور بڑے پیمانوں پہ سڑکوں کی دوبارہ سے تعمیر کے بھی اس میں کام شامل ہیں آہ بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ تھے کام اور اس حوالے سے الڈیوی کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ ترکیاتی منصوبوں پر توجہ دیں اور بڑے میگا پروجیٹس کے ساتھ ساتھ چھوٹے کام جو ذمہ داری ہے الڈیوی کی اور اس حوالے سے لاہور شہر کے رہنے والوں کے لیے ضروری ہے اس پہ بھی کام کیا جائے آہ اس کی منظوری ہونے کے بعد آہندہ بیس روز کے اندر انتوام سکیموں کے ٹینڈرز بھی لگا دی جائیں گے آہندہ بیس روز کے اندر ٹینڈرز بھی لگا دی جائیں گے دوری نیاب ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لاؤ اینڈ آرڈر کا اجلاس ہوا ہے سبائی وزیرا انصر مجی تیمور بھٹی چیف سیکیٹری پنجاب کی شرکت ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب اور دیگر افسران نے بھی شرکت کی کمیشنر اور آر پیو گجرانوالا اور ڈی سی او سیال کوٹ کی سیکیورٹی پلین پر بریفنگ ڈسکے میں زمنی انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ایڈیشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستوں میں درج مرد و خواتین رائے دہندگان کے آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں رائے دہندگان کی کل تعداد گیارہ کروڑ بیاسی لاک چوبیس ہزار چھ سو ستانوے ہو چکی ہے مزید جانیں گے کذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کذافی بٹ سے مارا رابطہ نہیں ہو پا رہا آپ کو بتائیں ایڈیشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی فہرستوں میں درج مرد و خواتین رائے دہندگان کے آداد و شمار جاری کر دیئے ہیں رائے دہندگان کی کل تعداد گیارہ کروڑ بیاسی لاک چوبیس ہزار چھ سو ستانوے ہو چکی ہے ہمائل آٹھ گیلری میں تین مصوروں کی گروپ نمائش کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مصوروں کا کیا کہنا تھا زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے زین بتائیے گا بیسے وقت موجود ہوں ہمائل آٹھ گیلری میں جہاں پہ گروپ شو نمائش کا احتمام کیا گیا تین آرٹسٹ کا کام یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا محمود حیات بھی انہی میں سے ایک آرٹسٹ ہے جن کا یہاں پہ کام ڈسپلے کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے فن کی قدر کتنی ہے فن کے جو دلدادہ افراد ہیں ان میں جی اسلام علیکم جی قدر کے لیے بھی بہت time چاہیے ہوتا ہے it takes a lifetime to develop skill to understand کہ ہم نے ایک فارم کو اس کی سراؤنگ میں کمپوز کیسے کرنا ہے اس کے پچھے years and years کی struggle ہوتی ہے جی زین مدنی بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی